ادھر شاہد کا کان آباسی کہتے ہیں اسطیفوں پر پیپلز پارٹی اتفاق نہیں کرتی تو ان کے راستے جدہ ہوں گے پھر جو بھی ہوا ہم اپنا راستہ چن لیں گے شاہد کا کان آباسی نے ایک انٹرویو میں دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا کہ چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں آنے والی اسمبلی میں نہیں رہ سکتے اسطیفے کسی معاملے کا حل نہیں لیکن ایک رائے کا اظہار ہے اگر پیپلز پارٹی اتفاق نہیں کرتی تو ان کے راستے جدہ ہوں گے اسطیفوں کو آپشن پی ٹی ایم کے پہلے دن کے اعلام میں شامل تھا پیپلز پارٹی سی ای سی کے بعد اپنا جواب دے گی لیگی رانہوہ نے کہا کہ وزیراعظم اسمبلی میں کھڑے ہو کر اپوزیشن کو گالیاں نکالتے ہیں تو اتفاق رائے کیسے ہوگا جب اپوزیشن بات کرے تو کہا جاتا ہے کہ اے نارو مانگ رہے ہیں اب واحد حل یہ ہی ہے ایک ایسا پہلے توبہ کریں کہ الیکشن چوری نہیں کریں گے پھر الیکٹورل ریفارمز پر بات آگے بڑھ سکتی ہے